یہ جی پیرہ غائب روڈ پر ہم ہیں لیفٹ شائیڈ پر ہمارے افسار کمرشل سینٹر چالیس فٹی آپ کو مین بزار سارا ہی جو ہے چالیس فٹی مین روڈ پر جو بزار ہے ترو آؤٹ نو بھار نہر تک ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے یہاں سے ہم ٹرن لیں گے لیفٹ شائیڈ پر یہ چالیس فٹی مین روڈ کو جو پیرہ غائب سے رستہ جا رہا ہے یہاں سے ہم ٹرن لے رہے ہیں رائٹ شائیڈ پر ہمارے ریاض ہوتل ہے اور لیفٹ شائیڈ پر ہمارے افسار کمرشل سینٹر ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ بینک آل حبیب ہے یہ دیکھیں محمدی ہوتل پہلے یہ ریاض ہوتل آرنر کا نام ریاض ہے ہم چالیس فٹی انٹر ہو چکے ہیں لیفٹ شائیڈ پر ایک سو پانچ دکانوں کا کمرشل پلازا افسار سینٹر ہے سمیجہ بات کا کمرشل بزار ہے ایک ہزار سے زیادہ دکانیں ہوں گی چالیس فٹی روڈ پر ہم انٹر ہو چکے ہیں پیرہائب روڈ سے ہم انٹر ہوئے ہیں ہمارے قریب جاپری ہسپٹل الفلا بینک کی پرانچ اور اس کے ساتھ ہم اگر ذکر کریں افسار کمرشل سینٹر اور یہ ہم مین کمرشل بزار کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ مین کمرشل بزار اندر جو ہے رائٹ شائیڈ پر مین کمرشل بزار تھا لیفٹ شائیڈ پر اکبال کریانے والے جو ہیں ان کی مشہور ایک دکان ہے جی کریانے کا ان کا بزنس ہے جی ہمیں اس روڈ پر جو ہے وہ تلال ہسپٹل جو کہ ڈاکٹر سردر کا ہسپٹال مشہور ہے جی اور اس کے بعد ڈاکٹر ناظر کا ہسپٹل جی وہ مشہور ہے جی موبائل شاپ جوتوں کی دکانیں اور جو ہے پورٹ سٹریٹ ٹائپ یہاں پر کھانے کی پورٹل جو ہیں وہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جی شام میں بہت رونک ہوتی ہے جی گوشت والی دکانیں جی میڈیکل سٹور کیونکہ ہسپٹل میں نے دو بتائے ہیں جی دو تو میں نے بتائے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور بھی ہسپٹل ہیں جو کہ اس مین پہ بھی ہیں اور گلشن ملتان کالونی ہمارے لیفٹ شائٹ پر ہلال ہسپٹل ہم کراس کر رہے ہیں جی مٹھائی کی دکانیں جی اسلام شریح کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے ملتان ایک سو نالوے کے حوالے سے مشہور آئے شہر ہے جی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جانا جاتا ہے جی سو نالوہ ملتان کا جی ملتانی سو نالوہ مٹھائی کی دکانیں اسلام شریح والے راحت شریح والے تاتہ شریح والے جی اسی چاریس پوٹی بازار پر بیٹھے ہیں جی گوشت والی کئی دکانیں ہیں جی گارمنٹس والی جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور شادی بیاکی خریداری کے لیے لوگ دور دراز چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دائیں بائیں جو محلے علاقے ہیں جیسے کہ نیوملدان کالونی ہیں فیصل کالونی ہیں زیٹاون کالونی ہیں بیرنگ اپ روڈ پر اور کچھ کالونی ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں تاٹے پور سے راما سے سمیج آباد کے کمرشل بزار میں لوگ آتے ہیں خریداری کے لیے ابھی رائیڈ شیڈ پر ہمارے ڈاکٹر نظر کا ہستال جی ہم پہنچ چکے ہیں سامنے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر نظر ہستال نظر حسین ملک ایم بی بیس ڈاکٹر ہے جی مقاعدہ دو روپے یہ محبوب صدیقی کی شاپ جی صدیقی سپورٹس ہم کراس کر رہے ہیں جی محبوب صاحب دکان پر کھڑے ہیں جی ہم درہا آگے جا رہے ہیں آج کے ویلوگ کے حوالے سے ہم نکلے ہوئے ہیں جی سمیج آباد کا آپ کو ویلوگ ہم نے چاہا کہ بہت بڑا یہ ایک کچھی بادیوں میں علاقہ ہے ملتان کا اور یہ وزرٹ کرنا ہے آپ کو تو ہم جو ہے اس وقت یونین کونسل والے چوک کے پاس پہنچنے والے ہم شادو والے چوک پر پہنچ چکے ہیں شادو دودھ دہی والے ایک مشہور ہے جی اس کے بعد یونین کونسل چوک ہے شیدہ ہم نو باہر نہر والے روڈ پر جائیں گے جی ملتان میں بہلے بائی پاس اتنے نہیں تھے مگر اب کچھ عرصہ سے جی ایک نہر والا بائی پاس بن گیا ہے قسمانے گنی روڈ بن گیا ہے صدرن بائی پاس ابن سینہ والا روڈ جو ہے وہ بھی بن گیا جی تو اب ملتان کا میں کہہ سکتا ہوں کہ گھر چکا ہے مین روڈوں کے درمیان میں ملتان کا اور شمیج آباد کو ہی سارے روڈ لگے ہیں ہم بکیزہ ملک شاک شاک کراس کر رہے ہیں جی یونین کونسل والے چوک کے پاس پہنچنے والے ہیں جی یہ شیخوں کے برف کار کھانے والی گل ہی ہے جی زمین پروپٹی جہاں پر جی کامران شاک کا آفیس آئے گا جی کامران ہمارے دوست ہیں جی کچھ پائیویٹ رکوے لے کے وہ کھٹنگ کرتے ہیں اور آج کل گل برک اگزیکٹر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں جی گل برک اگزیکٹیو جو کہ ایک برینڈ بنیا جی تو اس میں کامران صاحب کی بڑی ورکنگ ہے جی اور ان کے بقول یہ بھی ہے کہ جی یہ برینڈ کامجاب ہو جائے گا جی کچھ مسائل اور معاملات ہیں پٹی ہے کچھ ٹائم میں یہ کلیر ہو جائے گا اس میں جو معاملات ہیں مسائل ہو ختم ہو جائیں گے اور یہ بوسٹ کر جائے گا جی اللہ کرے جی یہ بوسٹ کر جائے کیونکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے جی یونین کونسل چوک پہنچ چکے ہیں رائیڈ شیئیڈ پر یونین کونسل کا آفیس ہے جی ٹرافک ٹھوڑی سی بلوک پہ ملی ہے جی رائیڈ شیئیڈ پر یہ روڈ سیدھی جلندر میری جھال اسمانے گھر ہی روڈ پر جاتی ہے جی الیکشن کے دین ہیں جی کچھ الیکشن کی کمبینس چل رہی ہیں اس وجہ سے بھی کچھ رش رہے ہیں جی ٹی 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 ٹھوڑی ٹی بلوچوں کی برات ہے ہم آپ کو جھومر ضرور دکھاتے ہیں مگر ہم جو ہے گاڑی پر ہیں اور ٹرافک میں پہلے ہی گاڑی پھنس گئی تھی جی پھر جو ہے وہ ہمارا ویلوگ ڈسٹرب ہوگا تو کسی ٹائم ہم آپ کو بلوچوں کے جھومر کی بھی کوئی ویڈیو دکھائیں گے جی کامران پروپٹی کے آفش کے پاس ہم پہنچنے والے ہیں جی بشم اللہ کالونی میں رہتے ہیں جی کامران صاحب جی بڑی محنت کی ہے جی انہوں نے اور محنت کے بعد اللہ بھاگ نے انہیں جو ہے ایک منزل پہ پہنچایا جی آج ویل سیٹلڈ ہے جی ریل سٹیٹ کا بزنس ہے جی ویسے کامران جو ہے وہ چاول چھولے والوں سے مشہور تھا جی اور وہ آج بھی کہتا جی مجھے چاول چھولے والا کہا کرو مجھے اس میں حرج کوئی نہیں ہے یہ لیفٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو کامران صاحب کا جی آفش اس وقت بند پڑا ہے جی فرائیڈے جمعہ کی دن کی چھٹی ہوگی جی تو ہم جنرل کنسل کرس کر کے باب باغ علی کی مسجد ہے جی بہت پیارے بزرگ تھے جی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے جی اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ اتا کرے جی بہت جی نائس آہ پرسنٹے جی باب باغ علی اہلے دیسوں کی مسجد کے متولی بھی کہہ سکتے ہیں ہم انہیں انہوں نے اور اسی گھلی میں ان کا گھر ہے جی لے جی ہم نہر والے روڈ کے بلکل قریب پہنچنے والے ہیں جی کچھ لوگوں کی ڈیماند تھی کہ جی سمیجہ باد کا بھی ویلوگ بنائیں جی سمیجہ باد کا علاقہ میں ویزر کروائیں جی سمیجہ باد کیسا ہے کیا اتنا گنجان ہے کیا اتنی بڑی مارکیٹس دکانیں اس میں واقعی ہی ہے تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو سمیجہ باد کا جو ہے وہ ویلوگ بنا کے دیتے ہیں جی تو ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ ہماری کا کافی حوصلہ افضائی کرتے ہیں جی تو جو ہمارے چینل کو ویزر کرتے ہیں اور اب تک ہم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنے اور بیل کے آئیکن کو بھی آل پر پریس کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت ہونے ملتے رہے جی لے جی ہم جو ہے وہ تقریباً آٹھ منٹہ میں لگے ہیں جی پینہ گائد روڑ سے نہر والے روڑ پر پہنچنے کے لئے جی سمیجہ باد میں جی بہت ساری محلے محلہ محمدی محلہ قادراباد دین پورا ملال پورا احمد پورا اور شریف پورا رحمان پورا اس کے علاوہ بہت سارے نئے جیسے چاون کا لونی ہے جی رحمت والا محلہ بسم اللہ کا لونی ہے جی لے جی ہم نہر والے روڑ پر پہنچ چکے ہیں جی نہر والا روڑ جی یہ کمرشل ہو چکا ہے جی پینہ گائد روڑ سے ہم نے پورا چالیس سوٹی مین روڑ نو بہار بائی پاس تک آپ کو فیزٹ کروایا ہے جی آپ نو بہر بائی پاس پر اگر کوئی پراپٹی خریدنا چاہئے یا چالیس سوٹی بزار پر تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی